یہ بہت دربھاگے پونڈ ہے کہ کانگریس جیسی پارٹیوں نے دیش میں راجنیت کری تھی اور دیش میں کہیں ستہ میں بھی رہے تھے جن لوگوں نے ہمیشہ لاشوں پر راجنیت کی ہو آپ کو چوراسی کے دنگیں سب کو یاد ہیں چی طرح سے کہ کس طرح سے سکھ سماج کے اوپر بربرتہ سے کانگریس کے کارکرتاؤں نے حملے کیے تھے ان کے گلوں میں ٹائر ڈال دیئے تھے پٹکے نوچ دیئے تھے داڑیاں جلا دی تھیں یہ وہی کانگریس ہے اگر سہانب ہوتی ہوتی تو جس طرح سے ادھر پردیش کی آدھرنی یوگی جی کی سرکار نے وہاں پر ترنت ایکشن لیا اور دوشیوں کے خلاف کاروائی کرائی پریجنوں سے مل کر ان سے سمویدہ ویکٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے چاہا جو ان کی مانگیں تھیں ان کو بورا کرنے کا پریاس کیا ہے تو یہ سہانب ہوتی ہوتی ہے خالی اس طرح سے ادھر ادھر سے نیتاؤں کو بلا کر اور لاشوں پر راجنیت کرنے جانا یہ کانگریس کی پروتی بن گئی یہ بہت دربھاگے پونڈ ہے کہ کانگریس جیسی پارٹیوں نے دیش میں راجنیت کری تھی اور دیش میں کہیں ستہ میں بھی رہے تھے جن لوگوں نے ہمیشہ لاشوں پر راجنیت کی ہو آپ کو چوراسی کے دنگیں سب کو یاد ہیں چی طرح سے کہ کس طرح سے سکھ سماج کے اوپر بربرتہ سے کانگریس کے کارکرتاؤں نے حملے کیے تھے ان کے گلوں میں ٹائر ڈال دیئے تھے پٹکے نوچ دیئے تھے داڑیاں جلا دی تھیں یہ وہی کانگریس ہے آج لکھیمپور میں جا رہی ہے یہ سہانب ہوتی ہے یہ اپنی وولڈ بینک کی راجنیت کے لیے جا رہی ہے پرینکا وادرا وہاں بار بار اگر سہانب ہوتی ہوتی تو جس طرح سے اترپردیش کی آدھرنی یوگی جی کی سرکار نے وہاں پر ترنت ایکشن لیا اور دوشیوں کے خلاف کاروائی کرائی پریجنوں سے مل کر ان سے سمویدہ ویکٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے چاہا جو ان کی مانگیں تھیں ان کو بورا کرنے کا پریاس کیا ہے تو یہ سہانب ہوتی ہوتی ہے خالی اس طرح سے ادھر ادھر سے نیتاؤں کو بلا کر اور لاشوں پر راجنیت کرنے جانا یہ کانگریس کی پروتی بن گئی